السلام علیکم دوستو انفورمیشن زون میں آپ لوگوں کو خوش آمدید دوستو نئی بات کے ساتھ نئی معلومات کے ساتھ آجا آپ کے ساتھ حاضریں پچھلی معلومات میں ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا ایسے لوگ جنہوں نے کھادوں کو مکمل کرنا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے کھادوں کو ادھورا مکمل کیا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے کھادیں مکمل نہیں کی ہیں ہم نے ان کا آپ کے ساتھ ان ڈیٹیل ڈسکس کیا تھا دوستو ہم نے اس میں بات کی تھی کھادوں کی اور آج ہم بات کریں گے پانی کی دوستو پانی زندگی ہے اگر اس کو بروقت اور صحیح وقت کے اوپر ہم دیں گے اور صحیح مقدار کے اندر دیں گے تو اس سے دوستو ہماری فی اکڑ پیداوار جو ہے وہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کی طرح بڑھ جائے گی دوستو پانیوں کی اگر بات کریں تو کیونکہ ونٹر کرافٹ جتنی بھی ہیں سردیوں میں اگائی جانے والی جتنی بھی فصلے ہیں ان سب میں مواشچر کونٹینٹ مینٹین رہتا ہے ٹمپریچر لو ہوتا ہے جس کی وجہ سے پانی کی مقدار اور وقفہ جہاں وہ زیادہ ہوتا ہے پانی کی مقدار کم چاہیے ہوتی ہے وقفہ زیادہ ہوتا ہے تو دوستو گندم کی سلسلے میں بھی اگر تو درمیانی اور ذرخے زمین ہے تو تین پانی بہت ضروری ہے لیکن اگر ریتلہ رکبہ ہے تو تین سے پانچ پانیوں تک جہاں وہ درکار ہوتے ہیں لہذا ہاتھ ہم بات کریں گے کہ کس طرح کی فصل اور کس طریقے سے ہم جہاں وہ پانی کی سٹیج کے اوپر دے کر اپنی فصل کو برپور طریقے سے اس کی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں دوستو سب سے پہلی بات یہ ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو فصل ہے یہ اب بوٹا مارنے کے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے اگر میں آپ کے سامنے یہ دکھاؤں تو یہ ٹیلر فارمیشن اس کی سٹارٹ ہو چکی ہے اس وقت بوٹا مارنا شروع کر دیا ہے اور ذمہ دار نے اس وقت کھیت میں پانی بھی لگا دیا ہے تو لہذا ایک تو یہ سیچویشن ہے کہ آپ نے جیسے اس کی ٹیلر فارمیشن ہو اس وقت آپ نے پانی جو ہے وہ بروقت اپلائی کرنا ہے کیونکہ اس سے آپ کی ٹیلرنگ جو ہے وہ بڑھ جائے گی دوسری دوستو جو ہے جو پانی آپ نے لگانا ہے جیسے ہی آپ کی فصل کے اندر جو ہے وہ جو ہے وہ سٹا نکالنے کے اثرات ظاہر ہوں اس موقع کے اوپر آپ نے پانی جو ہے وہ لازمی اپلائی کرنا ہے اور تیسرا دوستو جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے ملکنگ سٹیج کے اوپر اگر آپ کی فصل جو ہے وہ اس وقت دانے جو ہے دودھیا حالت میں ہیں اس سیچویشن کے اندر اگر آپ اپلائی کریں گے تو ملکنگ سٹیج کے اوپر جو ہے وہ دانوں کی بھرائی برپور ہوگی اور آپ کی فصل جو ہے وہ جو ہے نا اس کی فی اکٹ پیداوار میں بہت حد تک جانا وہ اضافہ ہو جائے گا تو یہ تو تھی موٹی موٹی تین ڈیفرنٹ سٹیجز جن کے اوپر پانی کی اپلیکیشن بہت ضروری ہے لہذا دوست فارمر who are hearing this video they must apply the three irrigations at the described stages of the wheat crop دوستو جو میں نے بتائی آپ کو تین سٹیجز ان سٹیجز کے اوپر اگر آپ پانی apply کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی فصل برپور ہو جائے گی اگر جن لوگوں کی جانا زمین ریتلی ہے اور وہاں پر جو ہے وہ پانی کی کمی قبل از وقت محسوس ہو رہی ہے تو وہاں پہ پانی دینے میں گریز نہیں کرنا چاہیے اس کو سٹریس نہیں دینا چاہیے لہذا وہ پانی تو آپ نے apply کرنے ہے لیکن یہ جو تین میں نے سٹیجز بتائی ہیں تیلننگ سٹیج بوٹنگ سٹیج یعنی سٹا مارنے وقت اور ملکنگ سٹیج جب دانے دودھی احالت میں اس وقت آپ نے جو ہے وہ پانی لازمی apply کرنا ہے تو یہ تین چیزیں جو آج آپ کے ساتھ میں نے ان ڈیٹیل ڈسکس کی ہیں ان کو ذہن میں رکھیں اور دوستو پانی کے ساتھ فرٹیلائزر جو ہے application اس کو یقینی بنائے تو انشاءاللہ آپ کی جو ہے پیدور برپور ہو جائے گی جڑی بوٹیوں کی بات میں نے اس کے لئے لیدہ ویڈیو بنائی ہوئی ہیں وہ آپ جو ہے میں description بھی شیئر کر دوں گا لیکن آپ نے ان ڈیٹیل ان کو دیکھنا ہے کون سی جڑی بوٹیاں جو ہے وہ مارنے کے لئے کون سی زہر استعمال کرنی تو ان میں یاد رکھیں اور میرا چینل information zone ضرور subscribe کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ اس معلومات کو شیئر کر دیں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو روک لیتی ہے آپ کی نسبات تیر جتنے بھی ہم انکل میرے پیسے پیسے؟ اے کون سے پیسے ہے؟ چیزیں جو خریدی ہیں اس کے پیسے انکل اے چیزیں ہم نے تجھ سے خریدی کہاں ہیں ہم نے تو چھینی ہے یہ آپ لوگ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں کیا صحیح نہیں کر رہے ہیں جا جا کے اپنے باپ کو بلالیں ایک سہارا نامیہ باپ ہے نامیہ باپ ہے اللہ ہم اللہ ہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد موسیقی موسیقی موسیقی